چمکادنے ہمارے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوں گی شاید کرونا وائرس سے پہلے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا یہ الگ بحث ہے کہ کرونا وائرس چمکادنوں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے یا نہیں مگر چمکادنے دنیا کے بڑے بڑے وائرسز کو اپنے اندر کیسے پال سکتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ہی چمکادنوں کے بارے میں حیرت انگیز حقائق لے کر ہم آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں مگر اس سے پہلے نظریہ ڈاٹ پی کے سبسکرائب کر کے بیل آئیگون پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے نمبر ایک چمکادنے روح زمین پر سب سے زیادہ پھیلا ہوا جانور ہے جو دنیا کے تمام حصوں میں پایا جاتا ہے سوائے انٹارٹکا کے اس کے علاوہ یہ دنیا کا واحد دودھ پلانے والا جانور ہے جو انہیں کی صلاحیت بھی رکھتا ہے نمبر دو پوری دنیا میں چمکادنوں کی چودہ سو مختلف اقسام موجود ہیں جن میں سے صرف پانچ کا رنگ سفید ہوتا ہے سفید چمکادنوں کا سائز چار سے پانچ سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور یہ صرف انجیر کھاتی ہیں نمبر تین بہت سے لوگوں کا گمان ہے کہ چمکادنے خون پیتی ہیں در حقیقت چمکادنوں کی چودہ سو اقسام میں سے صرف تین اقسام خون چوستی ہیں خون چوستنے والی چمکادنوں کا شکار سوتے ہوئے جانور ہوتے ہیں نمبر چار چمکادنوں کی آنکھیں بہت کمزور ہوتی ہیں اور چیزوں کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتی اس لیے اندھیرے میں اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے یہ اپنے حلق سے ہائی پچ آواز نکالتی ہیں جو بالکل راڈار کی طرح کام کرتی ہے اس آواز سے یہ پیمائش کا کام لیتی ہیں جب شکار سے یہ آواز ٹکراتی ہے تو واپس آتی ہے اور چمکادنوں کو یہ بتاتی ہے کہ شکار اس سے کتنی دور ہے اور اس طرح چمکادنوں کو شکار کرنے میں آسانی ہوتی ہے نمبر پانچ چمکادنوں کو اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ بے شمار وائرسز کو اپنے اندر سما سکتی ہیں اور ان کی افسائش بھی کر سکتی ہیں ان وائرسز میں سارس مرس کوویڈ نائنٹین ایبولا وائرس اور دوسرے وائرسز شامل ہیں سائزدانوں کا کہنا ہے کہ چمکادنوں کا ایمیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کا نظام بہت نایاب اور مضبوط ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ اور جسم میں قدرتی طور پر انٹی وائرل مادہ ہوتا ہے جس سے یہ وائرس سے بیمار ہو کر نہیں مرتی اور وائرسز کو اپنے اندر سماعے رکھتی ہیں نمبر چھے چمکادنیں ایک سال میں ایک ہی بچہ پیدا کرتی ہیں اور ان کی عمر دوسرے دودھ پلانے والے جانوروں کی نزبت زیادہ ہوتی ہے کافی اقسام کی چمکادنیں تیس سال تک زندہ رہتی ہیں ابھی تک سب سے بڑی عمر کی سامنے آنے والی چمکادنیں اکتالیس برس کی تھی نمبر ساکھ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ چمکادنیں بڑھی نہیں ہوتی جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے بڑے ہونے والے سیلز خود ہی ریپیر کر لیتی ہیں اور یہی ان کی لمبی عمر کا راز بھی ہے نمبر آٹھ میکسیکو میں کچھ ایسی فری ٹیئر چمکادنیں بھی پائے جاتی ہیں جو اتنی طاقتور ہیں کہ ایک رات میں چار سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں نمبر نو ایک چمکادر ایک گھنٹے میں چھے سو کیلے کھا سکتی ہے جسم کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان بیس پیزے کھا لے نمبر دس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی چمکادر جائنٹ گولڈن کران فلائنگ فاکس ہے جس کے پروں کی لمبائی پانچ سے چھے فیٹ تک ہوتی ہے نمبر گیارہ زمین میں تمام چمکادنیں ہشرات نہیں کھاتی ہشرات کھانے والے چمکادنیں ستر فیصد ہیں اور باقی ایک سام پھل کھاتی ہیں اور تین فیصد خون پیتی ہیں نمبر بارہ چائنہ اور جپان میں چمکادنوں کو سائن آف ہیپینس سمجھا جاتا ہے جبکہ شمالی امریکہ اور یورپ میں اس کو جادو اور جادو گرنی کے لفظوں سے پکارا جاتا رہا ہے نمبر تیرہ چمکادنیں بیس ہرس سے ایک لاکھ بیس ہزار ہرس فریکوینسی کی آواز سننے کی صلاحیت رکھتی ہیں جبکہ انسان صرف بیس سے چالیس ہرس فریکوینسی کی آواز سن سکتا ہے نمبر چودہ اگر دماغ کے سائز کی بات کی جائے تو جسم کے حساب سے چمکادنوں کا دماغ تمام پرندوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے نمبر پندرہ مادہ جمکادنیں جب اڑتی ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے چپکا لیتی ہیں اور بچے دورانے پر باز سینے پر موجود نپلز چوستے رہتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ